جو ویوز ویلکم اون مائی چینل ویوز آج اس ویڈیو میں ہم کچھ باتیں کریں گے ایک انٹی ٹیپریسنٹ جس کا نام ہے سرٹرالین اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ جو ہے ہم کچھ بات کریں گے ڈپریشن کے بارے میں اور ایم شور کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد جو ہے آپ کو اپنے بہت سے سوالوں کے نہ صرف جواب ملیں گے بلکہ آپ کو جو آپ کے ذہن میں جو ڈیفرنٹ اپہام تھے اور ڈیفرنٹ جو کنفیونس تھیں ڈیپریشن کو لے کے انزائیٹی کو لے کے تو ایم شور کہ وہ تھوڑی سی کچھ ساٹ آؤٹ ہوں گی آج اس انٹی ٹیپریسنٹ کا ذکر ہم کرنے والے ہیں اس کا نام ہے سرٹرالین تو سرٹرالین جو ہے اب آپ دیکھیں سرٹرالین تو چلیں اس کا ایک کیمیکل نام ہے یعنی دنیا میں جو میڈیسن میں ڈاکٹرز پڑھتے ہیں وہ اس کو جو ہے سرٹرالین کے نام سے جانتے ہیں لیکن جب وہ بازار میں یہ کیمیکل جب فروخت ہوتا ہے تو پھر اس کے جو ہے ڈیفرنٹ نام ہوتے ہیں جس کو آپ کہتے ہو برینڈ نیمز تو اس کا جو فیمس برینڈ نیم ہے دنیا بھر میں جو یوز ہوتا ہے وہ ہے زولافٹ اچھا زولافٹ ہے اس کے علاوہ سرٹرالین ہائیڈرکلورائیڈ کے نام سے بھی یہ مل سکتی ہے اور سرٹرالین جو ہے ایک اور برینڈ نیم ہے جو کہ آپ کو ساری دنیا میں کہیں نہ کہیں یہ تین نام فیمس ہیں ان تین ناموں سے آپ کو یہ میڈیسن آویلیبل ہوگی لیکن اس کے علاوہ بھی کوئی نام ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اچھا اس کی آویلیبل جو سٹرانٹس ہوتی ہیں وہ ہے ٹونٹی فائیو میلیگرام ففٹی میلیگرام ہنڈرڈ میلیگرام ٹھیک ہے یعنی اب آپ کی جو بیماری کا جو لیول ہے یا جو بیماری کی ٹائپ ہے اس کے مطابق جو ہوتا ہے وہ آپ کا ڈاکٹر آپ کو یہ پرسکرائب کر دیتا ہے اس کے مطابق جو کبھی کچھ لوگوں کو ٹونٹی فائیو میلیگرام دے دی جاتی ہے کچھ کو جیسے ٹونٹی فائیو سے اثر نہیں آتا تو پھر اس کو ڈوز بڑھا کے ففٹی میلیگرام کر دیا جاتا ہے اس طرح سے ہوتا ہے اچھا بھی اس تھوڑا سا موڈ کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ آخر موڈ جو ہے ہمارا یہ جیسے اب ڈپریشن میں ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے ایلیویٹ موڈ کو کرنا جو ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے تھوڑی سی اس پر بات کرتے ہیں ویسے تو یہ پورا ایک ڈیفرنٹ ٹاپک ہے لیکن ظاہرہ یہ آج میڈیسن جو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو اس میں تھوڑا سا آپ ظاہرہ جاننا چاہیں گے کہ ہمارا موڈ جو ہے ریگولیٹ کیسے ہوتا ہے بھی اس دیکھیں جب آپ دیکھیں زندگی میں ہر بندہ جو ہے وہ اچھے برے دور سے گزرتا ہے کچھ دور ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ بس ہیپی رہتے ہیں آپ کا موڈ ایلیویٹڈ رہتا ہے اور کچھ ایسے دور ادوار آتے ہیں کہ جس میں آپ بلکل ڈپریس فیل کرتے ہو آپ خوش بھی ہونا چاہیں تو آپ خوش نہیں ہو پاتے تو اب انسان یہ سوچتا ہے کہ آخر یہ ہمارا جو موڈ ہے یہ کس طرح سے اس کے کیا پیچھے سائنس ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے چھپاوا اور اس کو آخر ٹھیک کیسے رکھا جائے اچھے بھی اس دیکھیں آپ کی جو انسان ہے جو اگر آپ اس کو ایک مشین کی طرح لیں تو اب آپ دیکھیں جو آپ کا موڈ ہے وہ بھی ایک کیمیکل کے باعث جو ہے وہ ریگولیٹ ہو رہا ہے اور اس کیمیکل کا نام ہے سراؤٹنین اچھا سراؤٹنین ایک برین کیمیکل ہے لیکن یہ طائرہ آپ کی ساری باڈی میں پایا جاتا ہے اور یہ سپیسیفکلی جو ہے یہ فیمس ہے آپ کا موڈ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے یا آپ کی موڈ کو صحیح رکھنے کے لیے یعنی جیسے کہ اگر آپ خوش ہوتے ہو تو آپ کا جو سراؤٹنین لیول ہے وہ بلکل ٹھیک لیول پہ ہے اس کا مطلب یہ ہے اور اگر آپ میں اداسی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو سراؤٹنین لیول ہے وہ ڈراؤپ ہو گیا اچھا اسی طرح اب جو لوگ ڈپریشن کے مریض ہیں جو لوگ انزائیٹی کے مریض ہیں وہ جو ہے ان میں جو دیکھنے میں یہ آیا کہ ان سارے لوگوں میں یہ جو سارے مریض تھے ان میں جو ہے یہ سراؤٹنین جو تھی وہ کم تھی ٹھیک ہے جی اچھا تو پھر اس پہ جو ہے پھر یہ ہوا کہ ہم نے جو ہے یعنی سائنس دان جو تھے ڈاکٹرز جو تھے انہوں نے یہ میڈیسن جو ہے وہ نکالیں کچھ جس میں سے ایک یہ ہے آج کی میڈیسن اور اس کا نام ہے آپ کو میں نے پہلے بتا دیا سرٹرالین جس کو انزائیٹی بھی آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے ڈپریشن میں آپ کرتے ہو پینک ڈساؤڈر میں یوز کرتے ہو پینک ڈساؤڈر آپ کو پتا ہے کہ پینک اٹیکس جن لوگوں کو ہوتے ہیں جن کو بعض وقت جو ہے وہ پبلک میں جاتے ہیں تو ان کو جو ہے پینک اٹیک ہو جاتا ہے یا ان کو بغیر کسی وجہ کے جو ہے وہ ان کی دم گھٹنے لگتا ہے سانس جو ہے اکھڑنے لگتی ہے اور وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ نارمل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پینک ڈساؤڈر ہوتا ہے آجہ سوشل فوبیا آپ جن لوگوں کو ہیں جو کہ پبلک میں نہیں جا سکتے جن کی جاب ہو سکتا ہے کہ ایسی ہے کہ وہ ہر وقت جو ہے وہ پبلک سپیکنگ کرنی پڑتی ہے یا جو ہے پبلک کے ساتھ ڈیلنگ ہوتی ہے تو وہ ان کو جو ہے کافیس میں مشکلات ہوتی ہیں تو سوشل فوبیا والے لوگ جو ہیں ان کو بھی یہ دے دیا جاتا ہے یا ویسے بھی گھر میں رہنے والی خواتین بھی آپ دیکھیں تو وہ کبھی جو ہے وہ ان میں تھوڑی سی انزائیٹی پائی جاتی ہے کسی کو ملتے ہوئے اور وہ جیسے اب ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے ہزبنڈ ہیں وہ بہت آؤٹ گوئنگ ہوں لیکن جو خاتون ہیں وہ تھوڑا سوشل فوبیا کا شکار ہیں ہزبنڈ جو ہیں وہ پارٹیز کرنا چاہتے ہیں وہ خاتون جو ہیں وہ لوگوں کو آوائٹ کرنا چاہتی ہیں کیونکہ انہیں لوگوں سے ملتے ہوئے گھبرات ہوتی ہے تو ان ساری کنڈیشنز میں جو ہے یہ سرٹرالین جو ہے ایک بہترین آپشن ہوتی ہے اچھے اس کے علاوہ دیکھیں پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ٹریس آرڈرز ہوتے ہیں اچھے جی پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ٹریس آرڈر کیا ہے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی ڈیتھ ہو گئی فار اگزیمپل تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان جو ہے وہ جیسے پریشان رہنے لگا ڈیپریشن میں رہنے لگا جیسے فار اگزیمپل خدا نہ ہستا کسی کے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بچے جو ہے وہ عرصہ دراز جو ہے ان کی یادوں سے نکل نہیں پاتے اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہر وقت مدبر رونا دھونا ہر وقت شروع رہتے ہیں ان کو یاد کر کر کے روتے رہتے ہیں تو اس جو کنڈیشن ہے اس کو آپ کہتے ہو پی ٹی ایس ٹی ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے سیٹرالین ایک بہترین حل ہے اچھا جی اب پوسٹ پارٹم ڈیپریشن کبھی دیکھیں ایسے ہوتا ہے کہ خواتین کا بیبی ہوتا ہے اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ وہ فوراں جو ہے نا وہ ڈیپریشن میں ہوتا ہے اور ظاہرہ گھر کی بھی ذمہ داریاں ہو سکتی ہیں چلیں تھوڑے عرصے کے لیے چلیں گھر کی ذمہ داریاں باقی لوگ لے لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ جو اس دور میں اگر آپ ڈیپریشن میں چلے جاؤ آپ روتے رہو بیبی ہوا ادھر سے خوشی کا معاملہ تھا سب لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ خوش ہوں گے لیکن کچھ ایسا کچھ آپ کے اندر ہے کہ جو آپ کو پیچھے کھینچ رہے اور آپ بس روتے رہتے ہو آپ پریشان رہتے ہو راتوں کو نیند آپ کو نہیں آتی تو یہ جو کنڈیشن ہوتی ہے اسے کہتے ہیں پوسپارٹم ڈیپریشن تو اس کنڈیشن میں بھی جو ہے آپ جو ہے نا یہ سرٹرالین جو ہے ایک بہترین اس کا حل ہے اچھا جی او سی ڈی ہے انسومنیا ہے انسومنیا یہ کہ جن کو راتوں کو نیند نہیں آتی او سی ڈی یعنی کہ جو جیسے کسی کو صفائی کرنے کا خبت سوار ہوتا ہے اور ابسیشن میں رہنا اور یہ جو جیسے کچھ لوگ جیسے ابسیسٹ قسم کے عاشق بن جاتے ہیں اور جیسے کسی بھی ایک لڑکی جیسے کوئی محلے میں رہتی ہے اس کے گھر کے چکر لگانا اور اسی کو خط لکھنا اور اسی کو جو ہے فون کالز کرنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں تو یہ اس طرح کے لوگوں کے لیے بھی جو ہے یہ جو obsessions کا شکار ہیں اب دیکھیں obsession جو ہوتی ہے وہ کوئی بھی ہو سکتی ہے یعنی کوئی بھی کسی چیز کو بھی آپ جو ہے اپنے سر پر سوار کر لو تو وہ ایک obsession بن جاتی ہے اور جب وہ obsession آپ کی پرسنیلیٹی کو دوسروں لوگوں کو افیکٹ کرنا شروع ہو جائے تو وہ ڈیس آرڈر بن جاتا ہے بس اس کی یہ اور اس کے جو ہے کافی گوڈ ریزلٹس آتے ہیں اچھا جی آپ دیکھیں اس دنیا میں ڈیفرنٹ لوگ جو ہیں وہ اپنی ڈیپریشن کو اپنا موڈ ایلیویٹ کرنے کے لیے بہت سے ڈیفرنٹ طریقے آزم ہاتے ہیں جیسے فارجامپل کچھ لوگ جو ہے وہ سموکنگ کرنا شروع کر دیں گے اور ان سے بھی پوچھا جائے سموکنگ کرنے والوں سے تو وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی سٹریس کو کم کرنے کے لیے یا ہم اپنی ڈیپریشن کو کنٹرول کرنے کے لیے سموکنگ کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ لوگ ڈرگز لینا شروع کر دیتے ہیں اچھا اور اس سے بھی بیانڈ جائیں تو لوگ جو ہے ڈرنکنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ لوگ اپنی جیسے میریج سے باہر جو ہے وہ ریلیشنشپس رکھنا شروع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سارے جو کام ہیں آپ وہ اپنا موڈ ایلیویٹ کرنے کے لیے آپ کرتے ہو اصل میں اچھا تو اب یعنی اب جو تو یہ کام کر لیتا ہے تو وہ تو ان طریقوں سے اپنا موڈ جو ہے وہ ایلیویٹ کر لے گا لیکن اب جو شریف لوگ ہیں وہ کہاں جائیں تو یہ جو سویٹرہ لینا یہ شریفوں کی ڈپریشن کی جو ہے ایک بہترین حل ہے تو اس کے بارے میں آج جو ہے کچھ ہم سیکھتے ہیں اچھا جی یہ تھوڑا سا میڈیکل سٹوڈنس کے لیے دیکھیں جی اب یہ کرتی کیا ہے سرٹرالین کا مطلب جو کام ہے وہ کیا ہے آپ کے برین میں کیسے یہ اثر کرتی ہے اور اس کا کیا میکنیزم آفیکشن ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی دیکھیں کہ میں نے جو ہے تھوڑے سے یہ تھوڑی سی میری رائنگ بہت اچھی نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ میں نے ٹرائے کی اچھا تو چلیں گے ایک میں نے نیورون بنایا یہ والا اور ایک یہ نیورون بنایا ٹھیک ہے اب یہ تھوڑا سا میڈیکل سٹوڈنس کے لیے لیکن کسی کو انٹرسٹ نہیں ہے تو اس کو آگے کر دیں لیکن میڈیکل سٹوڈنس ہیں ان کو سمجھانا ضروری ہے کیونکہ اس کے بغیرے پھر ان کا ادھورہ رہ جائے گا سارا کچھ اچھا جی یہ دو نیورونز ہوتے ہیں ان کا یہ سائنیپس ہو گیا یہ پری سائنیپٹک نیورون کو ہو گیا اب اسے پوس سائنیپٹک نیورون کو ہو گیا اب ان دونوں نیورونز میں یا اساب میں جو کمیونیکیشن ہوتا ہے وہ سراؤٹنین کے ذریعے سے یہ کیمیکل ہے یہ والا نیورون بناتا ہے اور یہ والا نیورون تو اس دوران جس میں یہ سراؤٹنین آپ کی وہ سائنیپس میں موجود ہے تو اس دوران آپ کا موڈ زبردست رہے گا ٹھیک ہے اور بہترین موڈ رہے گا اور جب یہ سراؤٹنین یہاں پہ نہیں ہوگی تو پس یہ موڈ آپ کا ایک دم سے ڈراؤپ ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ سراؤٹنین آپ کا برین کیمیکل جو کہ موڈ ریگولیٹر ہے اس کو یہاں پہ اس کی آپٹیمل اماؤنٹ میں رکھنا ضروری ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم اس کو کیا کر سکتے ہیں اب جن لوگوں میں یہ سراؤٹنین بنتی ہی کام ہے ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ یہ دوسرے نیورونز کو بھی کم جا رہی ہے اور ادھر جو ہے وہ آتی ہے اور اس کے بعد یہ اس کا میکنیزم ہوتا ہے ری سائیکلنگ کا آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے یہ سراؤٹنین آئی اس کے بعد دوبارہ یہ والا جو نیورون ہے یہ دوبارہ اس کو واپس بلا لیتا ہے تھوڑی دیر کے بعد تو وہ تھوڑی دیر کا اثر کرتی ہے اور اس کے بعد پھر وہ واپس ری اپٹیک ہو جاتی ہے جیسے سوچیں کہ ری سائیکل جیسے ہو جاتی ہے ایک چیز جیسے آپ کو پتہ کہ پلاسٹک ری سائیکل ہوتا ہے تو اسی طرح سراؤٹنین ری سائیکلنگ کے لیے نا ادھر ایک وہ بنا ہوتا ہے آپ سوچیں کہ اس کا ایک ٹرانسپورٹنگ میکنیزم کہہ لیں ٹرانسپورٹنگ ایک ڈور کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ جو سراؤٹنین ہے اس کو یہ جو ہوتا ہے یہ آپ کا جو ری سیپٹر ہے یہ دوبارہ یہ ادھر آئی تھوڑا سا اثر کیا اس کے بعد یہ ری سیپٹر دوبارہ اس کو واپس بلا لیتا ہے اور اس کو جو ہے پھر دوبارہ ری سائیکل کر دیا جاتا ہے اور پھر یہ یہاں سے نکلتی ہے لیکن اس کا نقصان یہ تب ہوتا ہے کہ جب پہلے سراؤٹنین بنی کم رہی ہے اور پھر بنتی بھی ہے تو وہ فوراں سے ری سائیکل ہو جاتی ہے اچھا تو اب سائنٹسٹ نے کیا کیا انہوں نے کہا کہ یہ جو اس کا ری سائیکلنگ میکنیزم ہے اس کو تھوڑا سا روکیں اس کو کسی طرح سے بلوک کریں ٹھیک ہے تو پھر یہ ہوگا کہ سراؤٹنین یہی پہ رہے گی اور جو بندہ ہے اس کا موڈ وہ ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے تو اس کے لیے انہوں نے میڈیسن یہ والی بنائی جو جس میں سے آج ہم بات کر رہے ہیں سرٹرالین کے بارے میں اچھا یہ جو میڈیسن کی ٹائپ ہے یہ ہیں سیلیکٹیو سراؤٹنین ری اپٹیک انہیبیٹرز تو یہ میڈیسن کیا کرتی ہیں کہ یہ جو اس کا یہ جو دروازہ ہے ری سائیکلن کا یہ در آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے اس کو روک دیتی ہیں کہ اب اس نے سراؤٹنین نہیں لینی ٹھیک ہے اور یہ سراؤٹنین واپس نہیں جا سکتی ٹھیک ہے تو یہ اس اس آر آئیز جو ہیں جس میں سے سرٹرالین ہے وہ یہاں آ کے اس کو روکتی ہے اس والی سلسلے کو ٹھیک ہے جیسے فرزمپل ایک تھوڑا سا سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ جیسے دیکھیں سراؤٹنین جیسے آپ کی بہن وہ آپ کے گھر آتی ہو ٹھیک ہے تو پھر وہ کیا ہو کہ اس کی ساس جو ہے پھر اس کو جانا واپس بلا لیتی ہو ٹھیک ہے اور وہ ساس آتی ہے دروازے پہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ چلو بھی واپس تو ایک دن آپ کیا کریں آپ ہیں اس میں آپ کیا کریں کہ آپ دروازے پہ کھڑے ہو جائیں آپ کہیں کہ نہیں یہ ہماری بہن جو سراؤٹنین یہ واپس نہیں جا سکتی ٹھیک ہے تو آپ کون ہو پھر آپ ایسے سار آئے ہو اور آپ کی بہن کون ہے سراؤٹنین آپ نے اس کا روکا تاکہ وہ تھوڑا سا اپنے میکے میں رہے تو یہ تھوڑا سا سمجھنے کے لیے کہانی ہوتی ہے کافی کہانی ہو گئی اچھا جی آپ جب بھی اکثر لوگ لیتے ہیں کچھ کو نوزیا فیل ہوتا ہے کچھ کو وومٹنگ بھی بیچ میں ہو جاتی ہے اچھا اس کے لیوہ بھوک آپ کی فورا مر جاتی ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے ڈرائی ماؤت رہتا ہے کچھ لوگوں کو بہت زیادہ نیند آتی ہے اس کو کھانے کے بعد کوئی ایک ہفتہ تو اسی طرح سے چلتا ہے ہفتہ دو ہفتے اس کے لیوہ بعد کچھ 3-4 ویکس تک بھی نیند کا اگل با سا رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کچھ لوگوں میں ویٹ گین ہو جاتا ہے کچھ میں لاؤس اف ریٹ ہو جاتا ہے یوننگ یعنی کہ جماعیہ لینا کچھ لوگوں میں بہت زیادہ یوننگ ہوتی ہے پھر سب سے اس کا سب سے جو بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں میں اس کو تھوڑا سا ہائلائٹ کرتے ہیں وہ سیوسائیڈ تھوڑس جو ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اچھا سیوسائیڈ تھوڑس یہ ہے کہ ان کو مرنے کے خیال آتے رہتے ہیں کہ بھی مجھے مر جانا چاہیے یا میں اس دنیا میں رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ سیوسائیڈ تھوڑس اگر آپ کو آئیں اس کو کھانے کے بعد تو پھر تو وہ فوراں سے جا کے چیک کر آئے اچھا تو اب کچھ لوگوں میں دیکھیں جو بائی پولر پیشنٹ ہوتے ہیں آپ کو میں نے پہلے بھی ویڈیو دی بائی پولر پہ اس میں ہم نے بات کی کہ بھئی کبھی ان کا موڈ بہت اچھا ہوتا ہے کبھی ان کا موڈ بلکل ڈپریشن میں چلا جاتا ہے تو جن لوگوں میں بائی پولر ہیں ان کو آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو صرف ڈپریشن ہے لیکن ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان میں اکدام سے ہائپومینیا یا مینیا اکدام سے کک ہو جاتا ہے سرٹرالین لینے کے بعد اچھا وہ کیا ہوگا ایسے لوگوں میں کیا ہوگا ان میں ہو سکتا ہے کہ مینیا کا مطلب یہ ہے کہ جیسے خبت سا کچھ ہو گیا یعنی ایک دم سے اس نے ہسنا شروع کر دیا یا بے تکی باتوں پر ہسنا شروع کر دیا اور جوک سنانے شروع کر دی اور اس کے علاوہ جو ہے پہلے تو جیسے اگر آپ کے میاں تھے تو آپ دیکھتی ہیں کہ پہلے تو یہ دی لینے بھی نہیں بات جا رہے تھے اور اب یہ ہوا کہ یہ اٹھے ہیں اور انہوں نے سائیکلنگ شروع کر دیا جیم جانا شروع کر دیا تو ہو سکتا کہ آپ کے حزبن جو ہیں اگر وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں تو ہو سکتا کہ بائی پولر ڈیس آرڈر کا شکار ہے اور ان کو جو آپ اپنے پارٹنر کو وائٹ کرنا جائیں گے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ مردانگی ختم نہ ہو جائے ان کو اکسر اس چیز کا ڈار ہوتا ہے تو اس میں اریکشن پرابلمز آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ باز گطاف میڈیسن جن بند کرتے ہو تو اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن کچھ جیسے ٹین پرسن لوگوں میں بات میں بھی کافی عرصہ دراز یہ مسئلے رہتے ہیں تو اس کا جاننا ضروری ہے لیکن ایسے جو میلز ہوتے ہیں پھر انہیں یہ والی نہیں دی جاتی سرٹلین انہیں میرے ٹیزا پین یا کوئی اور ڈاکٹر جو اس وقت سوٹیبل جو سمجھتے وہ دے دے ٹھیک ہے تو میلز میں یہ پرابلم ہے اس لئے میلز انٹی ڈیپریسن آوائید کرتے ہیں پھر کچھ لوگوں کو الیکٹرک شاک کی سنسیشن سر میں ہو سکتی ہے جیسے سر میں لگے کہ کوئی جیسے کرنٹ لگا رہا رہا اچھے ٹنائٹس یہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے فورا جا کر رجوع کرنا چاہیے ٹھیک ہے دیکھیں کچھ یہ تو چلیں یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں اور اس کے علاوہ ایک ہوتا ہے سراؤٹن سنڈروم جیسے آپ کہتے جیسے ایک دم سے آپ کا خطرناک سی چیز ہوتی ہے کیونکہ اس کو فورا پھر یہ ایمیجنسی سیٹریشن بن جاتی ہے تو یہ اکثر اگر زیادہ ڈوز جنہوں نے لی ہوتی ہے جیسے کوئی خودکشی کی کوشش کرتا تو اس میں زیادہ تر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں لیکن اگر ویسے بھی کسی کی باڈی اس طرح سے ری مار ہو گیا اچھ آپ کے پیوپلز ڈائیلیٹ ہو گئے پیوپلز یہ ہوتے ہیں کہ دیکھیں جیسے آپ کی آنکھ کی پتلی ہیں تو اس کے اندر جیسے یہ ہوتا ہے بلیک والا اگر اس کو یہ جیادہ ایسے ڈائیلیٹ سا نظر آئے گا تو پھر وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیوپلز ہیں جیسے فر ایسے دیکھیں آپ اندھیرے میں دیکھتے ہو تو آپ آنکھ کی پتلی پھیل جاتی ہے تو پھیلی آنکھ کی پتلی ہیں اسے کہ دائیلیٹ پیوپلز ایسے لوگوں میں یہ نظر آسکتے ہیں ایجیٹیٹ ہو رہے ہیں ایریٹیبل ہو رہے ہیں ہائی بلڈ پیشور ان کا ہو گیا یہ ہوتی ہیں یہ سائیڈ ایفیکٹ ہوتی ہیں جو کبھی دیکھ میں آتے ہیں لیکن ہو سکتے ہیں ان کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے سیروٹنین جو ہماری ری اپٹک انہیبیٹر ہے اس میں امپورٹنٹ جو بات یہ ہے کہ اس کا اثر آپ پہ ہو گا چار سے چھے ہفتے کے بعد چار سے چھے ہفتے آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ نے صبر کے ساتھ یہ اپنی میڈیسن لینی ہے اور اس میں ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کے ساتھ انٹچ رہے اور داکٹر تو یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ڈیٹھ ماہ کے بعد ہمیں دوبارہ چیک کروائیں کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ڈوز ایڈجرس کرتے ہیں اگر آپ پہلی والی ڈوز سے ٹھیک چل رہے ہیں پھر تو ٹھیک ہے لیکن اگر اس ڈوز سے اگر آپ کو نہیں فرق پڑا تو پھر وہ ڈوز چینج کر دیتے ہیں تو 4 6 ویگز آپ کو سائیڈ کے بعد آئے گا تو یہ سوچنے کی بات اور تھوڑی سمجھنے کی بات تھی کیونکہ اکثر لوگ اس میڈیسن سے اس وجہ سے گھبر آتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کب لینی ہے اور کب اس کا اثر آئے گا تو یہ کافی لمبی ہماری کہانی ہوگی اور آپ لوگوں ملے گا تو میں اور بھی ویڈیوز دوں گی آپ کرونا سے بچ رہے ہیں لیکن میرے سے آج بچ نہیں پائیں گے کیونکہ اکثر اوقات آپ کو یہ ویڈیوز ملتی رہیں گی ویڈیوز 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 ویڈیوز